اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ تاجک سواتی حصہ سوئم دوسری جانب سلطان بحرام جو کہ سلطان فقل کا بائی تھا سلطان بحرام نے لغمان ننگرہار کو اپنے قبضے میں رکھا یہاں قبضہ رکھنے کے بعد اپنے لوگوں کو عباد کیا اور خود علاقہ پاپین میں رہا سلطان فقل کی افاد پر اس کے بیٹوں کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہوئی بحرام خان نے بروقت مداخلت کی اور ان کے علاقوں کو قبضہ کیا اور بڑھتے بڑھتے کشمیر کو فتح کیا ایک بیٹے کو کشمیر میں چھوڑا اور خود ننگرہار واپس ہوا راستے میں کوٹ ننگرہار میں وفات پائی اور آج تک اس کی کشمیری اولاد کشمیر میں ہے اور ننگرہاری اولاد ننگرہار میں موجود ہے سلطان بحرام کے بعد اس کے بیٹے سلطان تومنہ نے سلطنت سنبھالی مگر اس خاندان کی حکومت شنوار کے پہاڑوں کنر سوات باجور زلہ ہزارہ اور کشمیر تک محدود رہی بلکہ امیر تیمور کی اولاد کے زمانے میں کابل ننگرہار اور پشور کے پہاڑوں اور دشتوں کے دامنوں میں پختون قوم جو قندہار اور دریائے ارغستان کے وادی میں عبادتے ہجرت کر کے یہاں عباد ہو گئے سلطان فقل اور سلطان بحرام نے چنگیز خان کے حملوں سے پہلے ہندووں اور بدھ مت کے پیروکاروں کو شکست دے کر مملکت گبر قائم کی تھی ہندو شاہی حکمران راجہ جے پال ہند سے اپنی چھوٹی چھوٹی راجہ دہانیوں کو کانٹرول کرتے تھے ہند ان کا مرکز تھا جسے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے لشکر کے ہاتھوں ڈا دیا اور یہاں اسلام کی روشنی پہلنے لگی اس سے پہلے چوالیس ہجری میں ابو محلب کی سرکردگی میں اسلامی لشکر سوابی چھوٹا لاہور تک آنے کا ذکر ملتا ہے لیکن وہ برق رفتار سے آئے اور برق رفتار سے واپس گئے چنگیز خان نے خلج ترکوں کے تحاقوں میں تین ماہ سوات میں قیام کیا تھا اور ترکوں کے اکثر جوانوں کو قتل کرنے کے بعد ترکستان چلا گیا یہ ترک غالباً ہیتون نسل سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے کشن خاندان سے قبل گندہارہ اور سوات اور ہزارہ وغیرہ علاقے فتح کر کے اپنے قلمروں میں شامل کر لیے تھے ان ہندو ترکوں کو نہ تو سواتی سلاتین نے اور نہ ہی ترک سلاتین نے دریائے سند کے دونوں کناروں سے ملک بدر کر لیا تھا اس وقت سے آخون سالاک کے حملے تک ان کے مقبوضات میں حسنزی، اکازی، مداخل، مخوضی، چغرزی وغیرہ شامل تھے چنگیز کے بعد تیمور کے حملے کے وقت حکمران کشمیر سکندر نے تیمور کی اطاعت قبول کی اور سوات اور باجوڑ کو اس کی یلغار سے بچایا اس وقت بدخشان اور ننگرہار سوات اور باجوڑ سے انہوں نے ازادی حصل کر لی تھی اور اسے امیر تیمور نے اپنے قلمروں میں شامل کر لیے تھے جبکہ سلاتین پکل سرکار یعنی بونیر سوات باجوڑ حسب سابقہ حکمران کشمیر کے تابعہ رہے اور سلاتین سوات بدستور ازاد حکمران رہے زلہ ہزارہ کے پکل کو امیر تیمور نے نو سو ایک ہجری با مطابق تیرہ سو ننانوے عیسوی میں ازاد ترک ریاست کے طور پر قائم کیا تھا پکل کو سرکار کا درجہ اکبر بادشاہ کے دور میں ملا تھا تیرہ 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 موسیقی